ہم اور آپ ہمیشہ خطبہ جمعہ کے موقع پر یا قاضی جب یا خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو آیت ہم بارہا سنتے ہیں یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کس سے؟ مومنوں سے اللہ کی مرضی دیکھو اللہ کی منشاہ دیکھو کہ اللہ مومنوں سے کیا چاہتا ہے اللہ مومنوں سے کہتا ہے اے مومنوں اللہ سے اسی طرح ڈرنا جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے یعنی اللہ سے ڈر کر زندگی ایسی اسلام پر گزارنا کہ جب تمہاری موت آئے تو اسی اسلام پر آنی چاہتا ہے اسی اسلام پر آئے اور اللہ تعالیٰ نے پرانے مجید میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام اللہ کے جلل القدر پیغمبر جن کے نام سے قرآن میں پوری ایک سورہ سورہ یوسف اللہ تعالیٰ کے اتنے معزز پیغمبر یہ یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہنے سے پہلے التجا کرنے سے پہلے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا حوالہ دیتے ہیں اے اللہ تُو نے مجھے ملک کی سلطنت و بادشاہت دی ہے اے اللہ تُو نے مجھے خواب کی تعبیر کا زبردست علم اتا کیا ہے اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا سر پرست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور آگے دعا کر رہے ہیں اتنی ساری گفتگو کے بعد توفنی مسلمان اے میرے رب میری موت ہو تو حالت اسلام پر ہو اتاعت پر ہو تیری فرما بردارے پر ہو اس حالت میری موت ہے کون دعا کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی ہے یہ دعا کیا کرو کونسی دعا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا معل ابرار کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دینا ہمارے خطاوں کو در گزر کر دینا اور ہماری موت ہو تو ابرار لوگوں کے ساتھ ہو نیک لوگوں کے ساتھ ہو یعنی جن کا خاتمہ ایمان پر ہو جن کا خاتمہ اسلام پر ہو ایسے نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت ہو سبحان اللہ یہ دعا کس نے سکھائی اللہ تبارک و تعالی نے سکھائی تو دوستو اور ساتھیو میں موضوع کو مختصر کرتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے سلسلے میں فکر مند ہو اپنی موت کے سلسلے میں فکر مند ہو اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہماری موت آئے تو اچھی موت آئے اللہ ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو ایمان پر ہو یہ اللہ تعالی سے دعا کرتے رہو خود اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر آپ نظر دوڑائیں نظر دوڑائیں سرسری نگاہ ڈالیں ہم ہمارے درمیان کسی بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے ہم اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ میں بھی یہ دعا شامل کی گئی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کیا دعا؟ کہ جب کسی کی نماز جنازہ پڑھا کرو تو یہ دعا لازمًا کیا کرو اللہم اللہم من احییتہو منا فاہیی علیہ السلام ومن توفیتہو منا فتوفہو لیل ایمان اے اللہ ہم میں سے جس کسی کو تُو زندہ رکھنا اسلام پر زندہ رکھنا اے اللہ ہم میں سے جب کسی کی موت ہو تو حالت ایمان پر ہو یہ دعا سکھائی کس نے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے